بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی گلانی صاحب جنابی علی میں آپ سے ایک آج سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جی سر کہ آپ پچھلے کچھ پروگرامز میں ظاہر ہے اس وقت یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہوں گی کہ ریٹائرمنٹ کی ایج بھاڑا ہی ہے اور وہ اس میں ہم بہت ساری اس کے جو پہلو ہے ڈسکس کی ہم نے بڑے گھر کی اپوائنمنٹ سے لے کے تو چیف قاضی صاحب کی اپوائنمنٹ تک تو اب ہی آپ نے یہ کہا کہ بڑے گھر نہیں طاقتور سے مراد تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے گھر نے مخالفت کر دی ہے عمر بڑھانے کے دیکھیں میں تھوڑا سا ایک کنٹیکسٹ بیان کر دوں تاکہ دیکھنے میں لوگ کوئی یاد یہ نہیں ہو جائے ساتھ مئی کو تین فیڈرل منسٹرز نے جی پریس بریفنگ کی ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بجٹ میں انہوں نے انڈیکیٹ ٹائم نہیں کیا لیکن آئندہ بجٹ کی بات انہوں نے کیا تھی ہم پنشن ریفارمز لے کرنا رہے ہیں یہ میں نے لوگ اورنگزیب صاحب اور اتا تارر اور ایک اور منسٹر لاو منسٹر تھی آزم نظیر تارر تھی اس پہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تمام سرکاری ملازمین اور جو جوڈیشری ہے ان کے ججز کی بھی ہم ایج کی ایکسٹینشن کی ایکسٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا اب اکھلے پروپوزلز ہم ایکزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ کتنی ایج بڑے گی میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا ایک تحصر ہے کہ آپ اس کام کے ذریعے آرمی اور جوڈیشری اور خاص کا چیف جسٹس اور آرمی چیف کی بھی ایج کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی جواب میں انہوں نے بڑا کلیر لیا اور کٹیگوری کلی کہا کہ اگر یہ ایج ایکسٹینڈ ہوگی تو سب کے لیے ہوگی اس میں ہم کسی ایک کو یعنی مبارہ قرار نہیں دے سکتے تو اس کے لیے ہمیں ایک امینڈمنٹ آرمی اک کے اندر بھی اور ایک کونسٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے ہوگی یہ انہوں نے بیسیکلی مجھے اس کا جواب دیا تھا اچھا پرائیم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے محمد اور انگزیب صاحب کی سربراہی میں کہ یہ جو ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے اس کو کیسے ریشریلائز کرنا ہے ایک وہ پینشن کی ریفارمز ایک یہ یہ دونوں چیزیں ابھی اس پر ڈیلیبریشنز جا رہی ہیں یہ سٹوری کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منڈے کو ایک قدر میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے دوران فینیس منسٹر اور باقی منسٹریز کے لوگوں کی ڈیلیبریشنز تھی ان ڈیلیبریشنز کے اندر کافی سری چیزیں انہوں نے کی ہیں کچھ جو ڈیوالٹ سبجیکٹس کی منسٹریز ہیں ان کو ایبالش کرنے کی بات ہوئی پینشن کی کچھ ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ جو تین تین چار چار نسلوں تک پینشن چلتی رہتی ہے اس کی نظام کو چینج کرنا پڑے گا رولز اپ بزنس کے اندر تبدیلی لانے پڑے گی تو یہ ساری باتیں ہوئی لیکن اس کی اندر جو خاص بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ایج بڑھانے کا ایشو ہے کہ وہ بیسیکلی سکسٹی سے سکسٹی ٹو یا سکسٹی تری یئرز کرنے کی پروپوزل تھی اور یہ ہر سال پچھلے دوہزار اٹھارہ سے میں دیکھ رہا ہوں بجٹ کے قریب یہ پروپوزل ابر کر سم نے آ جاتی ہے لیکن پاور فل قوارٹرز کا مطلب صرف وہ بڑا گھر نہیں ہے یا فوجی نہیں ہے بڑے پاورفل لوگوں کا مطلب اس ملک میں ڈی ایم جی بھی ہے ڈی ایم جی کے بہت سے فیڈرل سیکرٹریز کو میں جانتا ہوں جو گریڈ ٹونٹی ون میں ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ جلدی سے جلدی گریڈ ٹونٹی ٹو میں پروپوزل ہوں اور بورڈ نہیں ہو رہا پرائیم نیسٹر کی سربائی میں ایک سینٹرل سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی تو وہ بڑی انکشیس لی ویٹ کر رہے ہیں اور جو پرائیم نیسٹر کے اس کے اوپر ایڈوائزر ہے آج چیما صاحب ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ ان کے نیچے جو کولیگز ان کے گریڈ ٹونٹی ون میں سینئر پوزیشنز پہ موجود ہیں مثلا ان میں چیر میں نے ایف بی آر بھی ہے چلے میں ایک نام لے لیتا ہوں جو فروری کی چھے تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اب ان کی بڑی خواہش ہوگی چونکہ سرکاری ملازمین جتنے بھی اچھے ہیں ان کے لیے گریڈ بائیس گاڑی بنگلہ یعنی گھر یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اور چونکہ بائیس میں جانے کا فائدہ کیا ہے جو بھی پریولیجز ملتے ہیں ان کو بائیس میں جانے کا ایک معمولی سا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کنال کا پلوٹ آپ کو مل سکتا ہے فری آف کاسٹ نہیں ہوتا وہ سرکاری قیمت ہوتی ہے وہی جنہیں مناسب قیمت بہت تھوڑی سی افورڈبل ریٹ پہ ایک میں پرکس آپ کو بتا ہوں ان کی جو باقی پرکس اور پریولیجز ہیں اس کے بارے میں پھر کسی دن بات کر لیں گے تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اگر ایج بڑھ جائے گی تو جو پیچھے باتھی ہوئے گریڈ ٹونٹی ون کے افسر ہیں وہ تمہارے جائیں گے نا یہ پرموشنز کا بھی ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا یہ دو سیریس ایشیوز ہیں ایک ایشیوز تو یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ نے پینشن میں نہیں دینی آپ نے سیریس میں دینی ہے بلکل وہ سو سال اسی طرح آپ دیں گے اس کو آپ پہلے پلس مائنس کریں کہ کتنی وہ اس کا کتنا گیپ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ جو آپ نے ڈی ایم جی کی بات کی یہاں پہ تو پرموشن کے لیے لوگ سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں بلکل تو وہ دو سال اگر آپ نے ان کو دے دی وہ جو گریڈ ٹوٹی ون میں سینئر پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا میرا اہل ہے کتنے کتنے کامن بھارک ہو جائیں گے پیجے میں نام لینے شروع کر دوں تو میرے دو سارے ناراض ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب مارا بھی رائٹ ہے پرموشن کا وہ کہیں گے وہ مجھے میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال ایک سٹوری میں نے کی اس سٹوری میں ہوا یہ کہ گریڈ ٹوٹی سے اوپر جو ہے ٹونٹی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو ان کی مونٹائزیشن کا ایشو تھا تو میں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال کر دیا اچھا پچھلے سال یہ بڑے تیز تھے انہوں نے پروپوزر لکھی ہوئی تھی بجٹ میں اسحاگڈار صاحب فیننیس مسٹر تھے انہوں نے سیکٹری فیننیس کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میتاب ٹھیک کر رہے ہیں یہ پروپوزر جو آپ نے لکھی ہوئی نے اس کو ڈراب کریں ابھی وہ دوست آج تک مجھ سے ناراض ہے ویسے میں آپ کو ایک بات ایک شکل کی بات جی بتاتا ہوں اس دفعہ جب پری بجٹ اور پوس بجٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو وہ میرے جتنی بیروکریٹ دوست ہیں ان سب کا مشترکہ مطالبہ تھا آپ نے یہ سوال نہیں کرنا مونٹائزیشن سے تھوڑا سا عام لوگوں کے لئے بتا جائیں مونٹائزیشن یہ ہے کہ دوہزار دس یارہ میں یارہ یا بارہ میں ایکزیکٹلی مجھے میرے خیال میں پیپلز پریارٹی کا زمانہ تھا اس زمانے میں گاڑیاں کے جو پیسے ہیں وہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی ہم آپ کو اس کی اگینسٹ پیسے دیں گے گریڈ ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو ان کے لئے کوئی ستر ہزار پیسے سلٹسٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے کے درمیان تھا اس کے بعد سے اس کی وہ مونٹائزیشن کی امان نہیں بڑھی پرابلم کام پہ ہے اب بھی یہ بیوروکریٹس پیسے بھی لے رہے ہیں گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں یہ تو یہ ہو گیا اب اس پہ اصل موضوع پہ آ جاتے ہیں تو اب جو طاقتہ آپ کہہ رہے تھے ان میں پھر جو سینئر ڈی ایم جی افسران ہیں وہ بھی ہیں جی بالکل اڈر پرسنٹ ہے یا وہ ہی ہیں اور وہ بڑے گھر والے نہیں ہیں بڑے گھر والے بھی ہیں چونکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ تھوڑا سا موقع دیں تاکہ ہم اس پہ مزید ڈیلیبریشنز کریں انٹرنل وہ پروپوزل ابھی ڈراؤپ ہو گئی ہے نہیں ڈراؤپ ہو گئی ہے یا پینڈنگ رکھ لی گئی ہے دیکھیں اگر یہ کمیٹی اپنی ریکمینڈیشنز جب فائنل کرے گی تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ چانسل یہ ہے کہ یہ پروپوزل اس میں شامل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرین یہ خبر یہ ہے بسیکلی کہ جو عمر دو سال بڑھانے کا پالیسی کا تجویز ہو رہی تھی وہ تجویز فی الحال ختم ہو گئی ہے اور وہ آئی ایم ایف والوں کا بھی وہ کہہ دیں گے میرا حال ہے یا ان کی تو ڈیمانڈ نہیں ہو گئی ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اس کے علاوہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹری پینشن کا کنسپٹ انٹریڈیوز کروائیں یہ جو آپ کی پینشنز تین تین چار چار نسلوں تک چلتی رہتی ہے اس کو چینج کریں آپ کا جو کموٹیشن کا فرمولہ ہے اس کو بدلیں آپ کے جو گوست پینشنرز ہیں پینشن ریفارمز بسیکلی اس سارے سسٹم کو کمپیٹرائز کریں بیسے میں آپ کو بتاؤں کافی حد تک کمپیٹرائزد ہو ہے لیکن آج بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو آڈٹرنڈ اکاؤنٹس ہیں ان کے معاملات بھی بڑے گھڑ بڑ یہ ویسے معاف کیجئے گا پیارے شباز شریف بڑے ویسے گولے والے سے پیڈیوڈی کسی دن اس پر بات کریں گے اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہوگی یقینا پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ میں جی بڑی کرپشن تھی اور ہم نے اس کو ختم کر دیا بھائی آڈٹرنڈ اکاؤنٹ کرپشن کو کون دیکھے گا جو پاسپورٹ آفز میں کرپشن ہوتی ہے اس کو کون دیکھے گا جو نادرہ میں ہو رہی ہے اس کو کون دیکھے گا بھائی نادرہ کا تو ایسے سسٹم بہتر ہے بہتر ہے لیکن یہ پاسپورٹ آفز میں تو خود محسن نکوی صاحب نادرہ وہاں پہ پاسپورٹ میں پرابلم ہے ایڈمٹ کیا ہے اس چیز کو بلکل پرابلم سے تو اور بھی بہت سارے میک میں ہیں تو پیڈیوڈی چونکہ وہ تعمیراتی کام کرتے ہیں اس لیے یہ ایک اور طرف چلا جائے گا معاملہ وہ پھر بعد میں اس پر کریں گے لیکن ابھی تک یہ ہی ہے جی کہ عمر کی حد اب نہیں بڑھے گی اور اس ہی عمر میں گزارہ کرنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے اس ہی عمر میں گزارہ کر کے ریٹائر ہونا پڑے گا تاکہ پیچھے رہنے والے جو ہیں نا وہ راضی رہیں بلکل اور ان کی بھی باری آئے بلکل اور یہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے اس پہ میں آپ کو ایک آخری ابھی تک کی میں آپ کو خبر بھی کہلیں تجزیہ بھی کہلیں ابھی تک میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا اب چونکہ یہ کلائرٹی آگئی اس معاملے میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی حد تک امکان ہے کہ چیف فارمی سٹاف جنرل حافظ سید آسف ملیر جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی سے ہونا شروع ہوگی ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن لینا بھی نہیں چاہیں گے اور کبھی امکان ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی بھی نہیں بلکل ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس بھی ٹائم پہ گھر جائیں گے اور یہ ساری کچھ کلائرٹی آ جائے گی اگلے چھ ماہ کے بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج مچور ہونا شروع ہو جائے گی مارچ اپریل تک کیونکہ پھر چھ ماہ رہ جائیں گے اس کا مطلب دیکھیں نا دو چیزیں پھر کلیر ہو رہی ہیں ریٹائرمنٹ کی ایج بھی برقرار رہے گی اور چیف جسٹس اور آرمی چیف کی بھی مزید کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگا ایکسٹینشن نہیں ہوگا شاید وہ چاہیں گی بھی نہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ اگر کوئی سسٹم جاتا ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جو ایک بیانس طریقے سے ہوتی ہے اور جو گریوٹ پارٹیز ہیں ان کی اگر سنی جاتی ہے تو پھر اس کا بھی ایک فارمولا یہ ہوگا وہ آپ کو یاد ہوگا بھی اندزیر کی طرح یہ معاملہ ہوا تھا پھر یہ ہوگا کہ یہ دونوں بڑے بھی گھر جائیں گے اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیانے کا اور اچھے طریقے سے الویدہ ہوں تو یقین ہم تو چاہیں گے کہ اچھے طریقے سے الویدہ ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے اور تاریخ ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کرتی ہے اور آج کی تاریخ میں ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیرنگ کریں اور اس کیو پر کمیٹس کیجئے اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم نائنٹی نائن ڈیڈو سٹیشن پہ سنوار بودھ و رفتے کو چار سے پانچ بجے سن بھی سکتے اجازت دیجئے اللہ حافظ